اس کا ویڈر دیکھیں ماشلہ کی طرح سپر دست ہے سوپہ سوپہ کچھ جا رہے ہیں سکول ہم تو اپنے بچوں کو چھوڑ آئے ہیں یہ بھی کچھ جا رہے ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ جی میں وسیم صاحب کے لیے بنا رہی ہوں ناشتہ بچوں کو سکول چھوڑ آئے تو میں نے کہا کہ چلیں اب آ کے تو جو ہے تھوڑا ناشتہ کر لیں تو پھر کریں گے باقی کے کام تو یہاں پہ میں بناؤں گی وسیم کے لیے پراتھا اور انڈا تو یہ جو ہے نا آٹا اس کے اندر میں نے دھنیا اور جو ہوتی ہے نا ریڈ کرش چلی وہ ڈال کے تو اس کو گوندا تھا تو پہلے تو میں نمک بھی ڈالتی ہوتی تھی اس میں اب نمک نہیں ڈالتی کیونکہ وسیم نے کھانا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ان کو نا تیسٹ جاتا ہے نمک کا جس کی وجہ سے پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتے تو پراتھا ماشلہ کھا لیتے ہیں شوک سے کھاتے ہیں پر یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ اگر میں کہونا کہ روز پراتھا دوں تو پھر انہوں نے تنگ پڑ جانا ہے تو ویک میں ایک دو دفعہ جو ہے نا اس طرح سے پراتھے کا ناشتہ ہو جاتا ہے تو ناشتہ کر کے تو پھر ہم گے جی ہوم سنز وہاں سے میں نے یہ والے لیے مگ کیونکہ میرے مگ آنے والے ہیں اور یہ لیا تھا ہم نے فرائنگ پین اور جو تھا ایک سپون لیا اور یہ دیکھیں یہ والے مگ تھے یہ لیے ان کے ساتھ چھوٹے کپ تھے سیم اسی ڈیزائن کے وہ بھی لیے تو یہ 399 کا جو ہے ایک ہے تو ظاہر ہے کہ چاہیے ہوتے ہیں گھر میں کسی کے آنے جانے کے لیے اور یہاں پہ یہ ریڈیوز پہ یہ والی پلیٹس لگی ہوئی تھی یہ بھی پھر میں نے لے لی یہ ایک پہ تو انہوں نے جو تھی وہ پرائس چینج نہیں تھی کی ہوئی تو ہمیشہ جو ہے نا آپ چیک کر لیا کریں تو جو باقی کی تھی ان کے اندر جو تھی نا انہوں نے ریڈیوز کی پرائس لگائی ہوئی تھی کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اریجنل پرائس سکین کر دیتے ہیں پر ہمیشہ آپ چیک کر لیا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیکنگ کر رہی تھی بڑی زبردست انہوں نے اس طرح سے یہ مگ پیک کر کے دیے تو میں دیکھوں گی ان کو شاید میں نہ اپن کروں ان کو میں ایسے ہی پیک کر دوں گی کیونکہ ابھی جو ہے پھر آگے جس گھر میں بھی جائیں گے وہاں جا کے یہ انشاءاللہ یوز ہوں گے کیونکہ بچوں والا گھر امک بڑے ہمارے ٹوٹتے ہیں اور آج میں نے بنائی تھی حلیم جس کی میں نے ریسپی نہیں بنائی میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میرا دل بھی نہیں کیا ریسپی بنانے کے لیے تو بس بیف کی حلیم بنائی اس کی ریسپی میں انشاءاللہ پھر کسی دن شیئر کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی جو کہ مجھے پھر بعد میں افسوس بھی ہوا کہ آئی ویش کہ میں ڈک دی ٹینڈی میں ریسپی بنائی لیندی ہے نا آپ لوگوں تک یہ ریسپی پہنچتی تو کوئی نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور پھر بناؤں گی اور آپ کے ساتھ جو ہے ریسپی شیئر کروں گی جو میٹ تھا اس کو میں نے پریشر لگایا تھا انسٹنٹ پورٹ میں اور جو ڈالنے تھی ساری وہ میں نے اللہ سے گلائی تھی اگر یہ پودہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس پودے کی کیا مجھال کہ اشرفت المخلوقات جس کو اللہ کہتا ہے کہ میری بیسٹ کریشن ہے جو انسان ہے ان کی قصہ تکے بگلے میں اسی باتوں کو نہیں مانتا بالکل نہیں مانتا اور ایک مسلمان کو تو بالکل ان چیزوں میں بلی دونے چاہیے یہ وہ باتیں اور یہ وہ چیزیں ہیں اور بس یہاں پہ حلیم کو ہم نے اچھی طرح سے جو تھا وہ پکا لیا جتنا میں نے گاڑا کرنا تھا اب میں اس کو لگاؤں گی تڑکا یہاں پہ دیسی گھی کا اس کو ہم نے تڑکا لگانا ہے ایک انین جو تھا اس کو سلائس میں کٹ کیا تو انشاءاللہ فکر نہ کریں اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بنی تھی اس لئے تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں بنائی لندی ہے نا تو یہ اس کے اندر سابت لال مرچیں جو ہیں وہ بھی ہم نے ایڈ کی تو بس حلیم جو ہے ہماری وہ انسٹینٹ پورٹ کے اندر گرم ہو رہی ہے آپ دیکھیں دھوئیں نکل رہے ہیں اور وہاں سے ہم نے جا کے اٹھانا ہے جی فرائنگ پین اے اب تانی کیمرہ کدھر دہ کدھر جاندہ پہ کوش سمجھ نہیں آ دی بھی تو وہاں سے فرائنگ پین اٹھائیں گے اور لا کے اس کے اندر ہم شر 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 آنگی آپ کو جتنی بھی آواز آگی ٹھیک ہے نا کیونکہ انسٹینٹ پورٹ میں جو ہے نا اس کی اور حساب سے گرم ہوتا ہے کھانا جو چھولے کے اوپر آپ کرتے ہیں نا وہ تو میں کہتی ہوں پختہ ہوتا ہے چنگی طرح تو یہ دیکھیں زبردست ماشالہ سے تڑکہ لگ گیا اور تڑکہ لگا کے بھی اس کو جو ہے نا ہم تھوئی دیتے یہ تھوڑا سیٹل ہونے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ تڑکے کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جو اور ہمیشہ جو ہے نا پین کے اندر دوبارہ سے جس کھانے کو تڑکہ لگائیں اس کو تھوڑا سا نا اس طرح سے ڈال کے تو واپس ڈالا کریں یہ طریقہ جی ہماری نانیوں کا ہماری دادیوں کا اور ہماری ماں کا پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں بہرحال ہم نے تو ایسی دیکھا ہوا ایسے کرتے ہوئے تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈالوں گی گرم مسالہ بھی اور یہ دیکھیں زبردست ہماری حلیم تیار ہے اور جب کھانی ہوگی پھر یہ نیمو کے ساتھ ہری مرچیں ادرک اور اس کے ساتھ جو ہے نا چاٹ مسالہ وہ بھی بڑا مزکہ لگتا ہے اور یہاں پیجی ہو رہے ہیں نان گرم اور یہ نان جو ہیں یہ کوسکو کے ہیں بہت ہی زبردست وہ بڑے مزک ہوتے ہیں ان کو اگر آپ پر فریز کر دیں جب ان کو فریزر سے نکال لیں تو تھوڑا سا بٹر لگا کے گرم کریں تو بڑے زبردست گرم ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کہا میں تو کھاؤں کھانا میں نوتے حلیم دی خشبو نکیتہ ساجے پاغل تو یہاں پہ ہم پیالی میں نکال لیں گے اس کو یہ دیکھیں ابھی بھی اس کو میں نے سلو کک پہ رکھا ہوا تھا مجھے تھا کہ سب نے کھانی ہے تو گرم گرم کھائیں سرتیوں میں اس طرح کے کھانوں کا بڑا مزا آتا ہے حلیم ہوگی نہاری ہوگی پائے ہوگے ہے نا بڑے مزکے لگتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر ڈالیں گے جی نیمو ہے دیکھو چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ڈالیں کٹی ہوئی جو ہے نا لال مرچے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بڑا مزے کا لگتا ہے آج کی شاندار دوپ ہماری گلی میں نکلی ہوئی ادھروں میں دھا ہاں نال دیا اندھا کوئی کام ہو رہا ہے آج یہ دیکھیں یہ ان کا گلی یہ دیکھیں آج نے اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے آج سردی نہیں ہے آسمان بھی کلیر ہی ہے تقریبا پھر توپر بڑی اچھی لگتی ہے اس طرح نکلی ہو اے دیکھو آج نے کڑا کام کرانے پہنے تو ہم نے بنائی حلیم آج بڑی مزے کی بنی بڑی زبردست ماشاءاللہ بچے آئیں گے اور کھائیں گے پھر نان کے ساتھ اور وسیم صاحب یہاں بیٹھ کے رات کو اپنی پرانی ویڈیو دیکھ رہے تھے جو کہ کسی ایک زمانے میں بنائی تھی انہوں نے وسیم صاحب دیکھا بچیک کرو اے پرانی ویڈیو ہے بڑی ٹھیک 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 ہوتا تھا یہ تب کیا لائٹ آن کرنے ٹھیک ٹھیک ایسی یہ دیکھیں سیم صاحب کے ایکشن چک کریں چھٹ گیاں تھی کوئی سے ویڈیو میں بڑی بڑی اچھی بنے دیئے کہاں لگائی تھی آپ نے یہ میں نے انسٹا پہ بھی لگائی تھی یہ میں نے ٹک ٹک پہ بھی لگائی تھی بسے دیکھے جاگئی اچھی بڑی یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیونکہ بڑین کی oh دے دیں جاتر ہے ہم نے اور دی تھی اس دن یہ چیزیں ہے ٹھیک ہم دے د店وں بڑ� بڑی بیوにな仨 ہم لگے ہوئے تو یہ structuurی ھو شیق سار ٹھیک 2 شبه ar مجھے مل گئے تھے مگ نہیں کپ ہیں اور ان کے اندر مگ بھی ہیں یہ اسی طرح کے مگ بھی ہیں تو اس میں ریپ کر کر کے اس کے اندر کرتے جائے آسا اس کے اندر رکھتے جائے آسا تو گھر ابھی ہمیں ملا نہیں ہے ہم صرف پیکنگ کر کے تو رکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہے مگ یہ دیکھیں یہ والے مگ مجھے نا یہ بڑے پیاری لگتے ہیں اس طرح کے تو یہ مگ تھے اور وہ جو وہ میں نے کپ دکھائے تھے وہ یہ ہے یہ اچھا سائز ہے نا یہ کپس نا یہ ٹھیک ہیں یہ مجھے ملے تھے ہوم سندس ہوم سندس ہی تو بڑے زبردست ہیں یہی سے میں پہلے بھی ہم لوگ لے کے آتے ہیں یہاں سے یہاں ٹھیک ہے میک سے یہ دو شوپس جو ہے نا مجھے بڑی پسند ہے یہ دیکھیں یہ پلٹے مجھے ملی تھی ریڈیوز پہ بڑی زبردہ سکس کا سیٹلی ہے میں نے کوئی بھی جیسے کے وغیرہ چاٹ وغیرہ کھانے کے لئے نا تو ان کے لئے نا کوٹ لکھے ہوئے اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہے ہاں یہ ڈیفرنٹ ہے 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 یہ ڈیوز میں جاتی جاتی تو نا ریڈیوز میں جو ملتا تھا ہوتا ہوتا ہے آپ کو چکر لگنا پڑتا ہے ہے یہ دفعہ میں آپ کو چیز ملے تو اس مرد کے ساتھ دوبارہ واپس آنا چاہیے کہ آج میں جگہاں ہوتا ہے اور ہمارے اس طرح بڑے چکر لگے تو ماشاء اللہ جگہاں یہ پہر کتھے یہ مجھے بھی پسند آگیا اور ہنہ کو پسند آگیا اور ان بہت ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اچھا اس میں ڈالنے بس یہ بہت ہوتا ہے ہوتا ہے بٹھا ہوتا ہوتا ہے ہنہ اس میں وہ لائٹ ہے ہاں اچھا جی مجھے کی بات ہے میرا روی ہوا کیونکہ میرا بلد پرشور کی بہت سیریس پرولم تو ہم گرمی لگنے لگنے تو میرے بلد پرشور کے بہت سیریس پرول کرنے کی بہت سیریس پرولم کیونکہ کافی میڈکیشن ڈوز انگریز تو وہ اس کے رویوں میں پھر باقی چیک بھی کیے تو اس میں پوچھا سارا سمٹم میں اس کو کیا کیا ہے تو اس میں نے کہا پہ ہی جو ہوتا ہے ساترڈے اور سنگ تو اس نے پوچھا بھائی میں کہا اس دن کیونکہ میرا ڈالیس نہیں ہوتا ہے تو اس دن ساترڈے سنڈے ہاں ساترڈے اس دن تھوڑی مجھے یہ ہیڈکس نہیں ہوتی اور بلد پرشور تھوڑا میرا مناسب میں رہتا ہے رہتا ہے پر بہت زیادہ نہیں جاتا تو وہ پھر جب ویٹ بگرا اس نے کیا چیک تو سارا تو اس میں مجھے پوچھا بھی تم کیا فیل کرتے ہیں فرنکلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو میرا آپ ڈالیسس کے دوران لیکوڈ رموو کرتے ہیں وہ آپ سٹاپ کریں صرف جو اس کی کلیننگ ہے آپ وہ کریں اور جو باقی اپو کے انجیکشن اور آئرن کے وہ آپ میں لگانے ہیں تو لیکوڈ نہ آپ رموو کریں میرا کیونکہ اب لیکوڈ رموو کرتے ہیں تو میری مجھے بہت مجھے ہیڈک ہوتی ہے سر چکر آتا ہے اور اگلی آفٹر نون تک بارہ ایک ویج تک جو ہے نا میرا بیڈ میں سے نکلنا دل نہیں کرتا کیونکہ میں چکر اتنے آ رہے ہوتا ہے تو میری رات بہت گزرتی ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ اب انہوں نے سٹاپ کیا ہوئے تو اس کے اوپر اب وہ دوبارہ ریو کریں گے لیکن اب کیا کہ بلڈ ٹیسٹ میرے کریں گے وہ بیفور ڈالیسس سے پہلے اور ڈالیسس کے بعد تو وہ انہوں نے کی ہیں بیچ میں تو وہ کڈنی فنکشن تو وہ نہیں ہے میرا صحیح تو وہ بس دعا مانگیں آپ اللہ کریں وہ بہتر ہو تو وہ کیونکہ اب انہوں نے وہ سٹاپ کیا تو میری ہیڈکس کتب ہوئی ہے تو میں رہنا کہاں آج میں آپ کی ہیل کرتا ہوں تو میں تھوڑا آپ کے ساتھ پیک کرتا ہوں تو دیکھیں جی برکت بڑی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز میں اور اور وہ بڑے بوزر کہتے ہیں ہرکت میں برکت ہے تو میں ہرکت کرتا ہوں تو ہرکت پڑے انشاءاللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ جو ہرکت میں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ آپ کے چیزے ہرکت میں ہے کیا ہرمونی ہمید ہے ہرکت میں ہے ہرکت میں ہے ہرکت میں ہے وہ فریجائل کی ٹیٹ ہے وہ پڑی ہوئے گے میں نے ایک نہیں ہے میں نے ایک نہیں ہے چلے چلے یہ آپ ہیں یہی ہے کہ یہی ہے سمچے یہاں سے کتھے کروں یہاں 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 ہے یہاں یہاں موسی راکتا ہے موسی راکتا ہے چلو چینکی دیا چینکی پھانے چینکی پھانے چینکی پھانے چینکی پھانے سے لڑائی چینکی پھانے سے لڑائی آپ خبر وہ نہیں کرتے وہاں ہمارے یو گر生بہ ہے شکتے ہیں محمد ہے فاتما علی یہ دیکھ آپ کے والای پیپر ہیش کر رہے ہیں مجھے بھی بسند ہے یہ پیانیاں یہ اکنے لبی لگو اور سے لیا تھا این کو ہراں ہاں این کو ہراں سند ہے یہ اس کے نسل در چلا جائے گا اور پیانیاں بھی جو ہے ہاں با اپنے لگو ہے ہاں ہاں اینے اینے میں جانتے ہیں میری آنکھیں بند ہیں اتنی بار زندگی میں شفٹ کر لیا ہے کہ یہ کام میں آنکھیں بن کر دکھتا ہوں یہاں تین والے کی یہ خود سے وہ اہنہ کو بھی نہیں پھڑکیا ہے ٹھیک ہے چلو نامتہ نا ان کے اوپر بڑی میں نے زور سے نا اللہ سے دعا کی ہے ٹھیک ہے تو جبکہ وہ یہ میں نے کل رات وہاں کل شام کو میں نے یہ اپنے آپ سے پرومیس لیا تین یہ چھابے رف لیں یہاں پہ میرے یہ لائٹ ایٹ ہے میرے 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 چھابے میں پاکستان پہ لے کیا ہم تمہارے لگی ہینہ ہینہز ڈوٹ کوم جی اب اس کا اس کا فائنل کریں کونگٹو کے کرنا اس کو کونگٹ گئیں چلو یہ دیکھیں جی ہمارا اسمان ماشاءاللہ ہمیں کسی کسی میورز کی ذات نہیں ہم خود ہی بڑے زبردست پیک کر ہیں اگر کس نے کبھی کوئی اسمان پیک کروانا تو ہمارے سے کونٹیکٹ کریں کونٹریکٹ کریں ہمارے سب میرے سے یہ ہی ہوئی ہے بڑی بات یہ بھی فرما رہی تھی ہینہا جی نے فرمایا بس چھوڑ دیں باقی کھل کریں گے پر میں کہتا ہوں کہ جو آج مکدن آج مکالو کرتے نا چھڑو کالنا کی پروسہ جو کام آج ہو ساتھ آج کرو فنش کرو لپٹاو پھر میں حلیم ساری آج مکالو آپ کی پیسٹی ہوگی کل سنیانی بنجابیوں کشان حلیم nehاری اور نام سننا کہان سے یہ بھی میں نے سنا ہے ICH огр bits بانیا ہے نمیں رکھنا ہے اس کے اندر نمائے رکھوں گی جب جائیں گے پھر جایے گے پھر IT در رکھوں گے stakeholder جائیں گے کیتری عرب امشورج گ土 clinical تو مجھے بھی نہیں پتا جانا کدر ہے پر جتھے بھی کدر ہے جاؤں گے جا گے ٹی بیگ رکھوئے جو رزق ہے وہ آپ کے تک پہنچ کے رہے گا چاہے کہ وہ مگر مجھ کے جبڑوں میں کیوں نہ بھسا ہو تمہارے تک میں پنچا دوں جو اس کا اکتار اس کو پہنچ کے رہتا ہے جس گھر میں اللہ نے پنچا پہنچے ہیں انشاءاللہ میں ہر چیز تک نہیں پہیا یہ میں ادھر جا کے یہ کرومی میں ادھر جا کے یہ اس میں تو میں نے کوئی ڈال رکھ لوں کچھ بھی رکھوں جلے بتائیں جی اس کے اندر ہم کیا رکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں آنے چاہیے میں سے آج تک کا کام یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم دیکھیں نو بجھنے لگے ہاں صبح مجھے ڈالیسی ارلی مورننگ ہے ہاں چینج کی میری وہ میری اسیسمنٹ کرنی ہوں نے بازو کے نا آپریشن کے لیے اس کے فرسولہ کے لیے آج کا کام ہو گیا پورا ماشاءاللہ سے تیچن کے جو تھے نا فینسی برطن فینسی برطن سارے انے لگا بھی دعوتوں ہونے کوئی دعوت نہیں ہو نی ان کسی دعوت نہیں ہو نی ابھی کسی کے دعوت نہیں ہوگی دعوتیں ختم اس گھر میں فینش ہے ہی نا کی سٹوری تو ہونے ختم ہوگی نا تو یہ گزرات جی مہارا آج کا دن پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ